بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسی نصیب خان from the star club اور ایک نئے ٹرپس اینڈ ٹریکس کے ساتھ دوستو حاضروں کمپیوٹر ٹرپس اینڈ ٹریکس کے ساتھ اور آج دوستو ہم جس چیز پر بات کرنے والے ہیں وہ ہیں فنکشن کیز اگر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں تو بسیکلی یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے آج کے دور میں ہر بندہ یوز کرتا ہے اور اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا فنکشن کیز کیا ہوتی ہیں بسیکلی یہ کسی بھی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے جو ہے کی بوڈ پر اوپر کی بلکل کیز ہوتی ہیں جن پر F1, F2, F3 اور F12 تک لکھا ہوتا ہے بسیکلی یہ 12 کیز ہوتی ہیں اور ان کا جو یوز ہے ان میں سے کچھ کا ہمیں پتا ہوتا ہے کچھ کا نہیں پتا ہوتا اسی پر آج میں بات کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں بسیکلی ان کا یوز کیا ہے اور ان 12 کیز کا یوز میں آپ کو بتانے والا ہوں بسیکلی دوستو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں بس واسطہ نہیں پڑتا تو ہم بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ کرتی کیا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم انشاءاللہ ان پر بات کریں گے کہ جی ان کیسے یوز کیا جاتا ہے اور ان کا کام کیا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں F1 سے تو ہم جان لیتے ہیں کہ F1 کیا کرتی ہے ٹھیک ہے جی F1 دوستو بیسیکلی کرتی ہے ہیلپ سینٹر اوپن کرتی ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ یہاں پہ ہیں تو F1 اگر آپ پریس کریں کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں اگر آپ یوز کر رہے ہیں کمپیوٹر میں ہو جائے گا لیپ ٹاپ میں نہیں ہوگا ہیلپ اگر سینٹر آپ نے اوپن کرنا ہے تو لیپ ٹاپ میں فنکشن کے ساتھ اسے پریس کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں سے ایک اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ جو ہے میرا پاس براؤزر اس کے بعد میں اسے پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے دیکھا بیسیکلی میرے پاس نیٹ کنیکٹیڈ نہیں ہے لیکن ایک نیا اس نے پیج اوپن کیا اور جیس ہیلپ سینٹر یہاں پہ دیکھیں سپورٹ ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام اور تب یہ ہیلپ سینٹر اوپن ہونے والا تھا نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو پایا ٹھیک ہے جی تو ایف ون کا بیسیکلی یہی کام ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ہماری پاس جو اگلی کی ہے اس کا نام ہے ایف ٹو ایف ٹو میں بیسیکلی دوستو کیا ہوتا ہے ایف ٹو رینیم کے لیے یوز کی جاتی ہے فار اگر میں نے اس فولڈر کو رینیم کرنا ہے پہلے میں اسے سیلیکٹ کروں گا لیفٹ کلک کروں گا یہاں پہ رینیم میں آوں گا اور پھر میں اسے رینیم کروں گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایف ٹو کے ساتھ اسے کرنا چاہتے ہیں سیمپلی سیلیکٹڈ ہے ایف ٹو آپ پریس کیجئے یہ دیکھئے رینیم کا ایسے نے آپشن دے دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ایف ٹری ہے ایف ٹری کا بیسیکلی دوستو اگر آپ اسے سیمپلی سیلیکٹ کریں یا اسے آپ فنکشن کے ساتھ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کچھ لیپ ٹاپ ہیں جن میں اگر آپ سیمپل ایف ٹری پریس کریں تو اس کا کوئی کام نہیں ہوتا لیکن کچھ ہیں جن میں اگر آپ تو ان لیپ ٹاپ میں جن میں کوئی سیمپل کام نہیں کرتی فنکشن کے ساتھ اسے پریس کرنا پڑتا ہے اور آپ کے لیپ ٹاپ کو یہ سلیپ موڈ میں لے جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس کی ہے وہ ہے ایف ٹو کی اگر آپ اسے کریں بیسے بیسے کریں یہ بھی جو ہے لیکن اگر آپ نے اسے فنکشن کے ساتھ یوز کیا تو یہ کرے گی کیا کہ کہ آپ کے جو ہے کرنٹ اوپن ہے جو ڈاکومینٹ ہے جو فائل ہے جو کچھ بھی ہے اسے یہ بیک ختم کر دے گی ٹھیک ہے جی مطلب کلوز کر دے گی تو ہم اسے یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں سے فنکشن ایف فور پریس کیا سوری فنکشن نہیں آل آلٹ ایف فور ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے جی اس نے اوپن جو کیا ہوا تھا ڈاکومینٹ اس نے اسے یہاں سے کلوز کر دیا اور اگر آپ ڈیسک ٹاپ پہ آگے آلٹ ایف فور کریں تو یہ کرنا چاہتے ہیں اگر ایف فور کر دوں تو ٹھیک ہے جی تو بیسکلی میں نے نہیں کرنا اس لیے اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کو اپشن شو کرے گا اس کے بعد جو ہے ہماری دوستو ریفریش کی ہے ایف فائیو کی یعنی کہ یہ سب کو پتا ہوتا ہے اس کا اس لیے میں نے اس کا نامی ریفریش سے لیا اس ریفریش کر سکتے ہیں اس سے ہم اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس کی ہے دوستو ایف فائیو کیسے صرف یہ مطلب لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ریفریش نہیں ہوتا اس کا جو ہے آپ اس سے کسی بھی جو ہے براوزر میں ہے اور جو آپ نے فائل اوپن کی ہوئی ہے اسے بھی آپ ریفریش کر سکتے ہیں اس ٹائم میرے پاس نیٹ کنیکٹیڈ نہیں ہے اس لیے اگر یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں میں ایف فائیو پریس کروں گا تو یہ دیکھئے اس نے فوراں یہ ریفریش کرنے کی کوشش کی لیکن نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ہو پایا ٹھیک ہے جی تو آپ اسے ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ ہے وہ ایف سکس کی ہے ایف سکس کی کیا کرتی ہے یہ کسی بھی اگر آپ جگہ اسے یوز کریں لیپ ٹاپ میں دوستو آپ نے فنکشن کے ساتھ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ اسے فنکشن پریس کرتے ہوئے کریں گے تو یہ دیکھئے یہ والیوم ڈیکریز کر رہی ہے ٹھیک ہے جی والیوم ڈیکریز کرنے کے لیے اس سمال ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ کی ہے وہ ہے ایف سیون اور ایف سیون کا جو دوستو بیسیکلی کام ہے وہ ڈیسک ٹاپ یا ونڈو پر کوئی خاص کام نہیں ہے یہ یوز ہوتی ہے ہمارے پاس ایم ایس وارڈ میں ایم ایس وارڈ میں اس کا کیا کام ہے ایم ایس وارڈ میں جب آپ اسے آرٹ یا شفت کے ساتھ یوز کریں گے تو یہ سپیل چیکنگ کرتی ہے سپیلنگ آپ کو بتاتی ہے سنٹینسز بتاتی ہے کہ کیا یہ آپ کے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں بیسیکلی یہ سپیل چیکر کے کام کرتی ہے لیکن ایم ایس وارڈ میں اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ کی ہے وہ ہے ایف ایٹ ایف ایٹ دوستو بیسیکلی کیا کرتی ہے اگر آپ اسے ڈیسک ٹاپ پہ یوز کرنے کا بات کریں تو جب آپ کمپیوٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو جب آپ سٹارٹنگ میں ہی ایف ایٹ پریس کر دیں تو یہ آپ کو سیب موڈ میں لے جاتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ اس کے کام کی تو اس کا کام جو ہوتا ہے وہ وارڈ میں ہوتا ہے وارڈ میں اگر آپ نے کوئی فائل اوپن کی ہوئی ہے اور اسے آپ ایف ایٹ سیلیکٹ کرتے ہیں کی تو یہ آپ کو جو بھی آپ کا کچھ لکھا ہوگا وہ سارا سیلیکٹ کر دے گی ٹھیک ہے جی تو یہ بسیکلی وارڈ میں اس سیلیکشن کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایف نائن کی ہے دوستو ایف نائن کی اگر آپ لیپ ٹاپ پہ کوئی بھی اسے چھیڑ دے رہے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں کرے گی کیونکہ اس کا کام ہی نہیں ہے اس کا کام ہوتا ہے ایم ایس وارڈ میں ایم ایس وارڈ میں آپ اسے آلٹ اور شفٹ کی ساتھ پر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس کی ہے وہ ہے ایف ٹین کی ایف ٹین کی کا بھی دوستو بسیکلی جو ہے وہ خاص کام ونڈوز میں یا دسک ٹاپ پہ نہیں ہوتا یہ بھی وارڈ میں یوز ہوتی ہے اگر آپ وارڈ میں جا کے شفٹ اور ایف ٹین ایک اٹھا پریس کریں گے اس ایم ٹائم تو یہ آپ کے لئے شارٹ کٹ منیو اوپن کر دے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے ایف الیون کی ہے ایف الیون کی کیا کرتی ہے فل سکرین موڈ میں لے جاتی ہے فور اگزمپل میں نے یہ اوپن کیا یہاں سے اور میں ایف الیون کی پریس کروں گا تو یہ دیکھئے بلکل اس نے فل سکرین کر دیا ہے ٹھیک ہے جی تو اسے میں بیک کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ایف الیون کی کو ہی ہم دبائیں گے تو یہ واپس اپنے اوریجنل حالت میں آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے ایف ٹویلو کی اس کا بھی دوستو بیسکلی ونڈوز میں کوئی کام نہیں ہے ڈسک ٹاپ پہ کوئی کام نہیں ہے اس کا کام سارا ورڈ میں ہوتا ہے ورڈ میں آپ اس سے اپنے مرضی کے مطابق یوز کر سکتے ہیں جس طرح آپ یوز کرنا چاہیں تو امید کرتا ہوں دوستو شیئر کیجئے اور میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے سٹار کلپ تینکیو فر واشنگ دے ویڈیو گوڈ برسیو اللہ